دنیواد مانیور ایک میتوپن مدے پر صدن کا دھانا کرشت کرنے کا مجھے موقع دیا ہے مانیور پچھلے صدیوں پہلے گاؤں میں جو کسان کام کرنے والے کرشی کا کام کرنے والے ہوتے تھے ان کو گرامین کاریگر دوسرے گاؤں سے بھی لیا کے بسانے پڑتے تھے کو چاہے لوئے کا کام ہو چاہے لکڑی کا کام ہو اور یہاں تک پسو اٹھانے چمڑا اتارنے کا کام ہو اگر گاؤں میں نہیں ہوتے تو دوسرے گاؤں سے لیا کے بسانے پڑتے تھے ان کو کرشیوں کے بھومی بھی دی جاتی تھی اور ایسی بھومی بھی ساملات زمومی میں سے دے دی جاتی تھی اب سمیں کے ساتھ ساتھ جیسے مشینی یوگ آیا تو ان کی اپیوگتہ ختم ہو گئی اور آج وہ بہت ہی دباؤ کا جیون جی رہے ہیں ان کو بے دخلی کے عادیس دے دیے جاتے ہیں اگر گلتی سے کسی سرپنچ کی ایسے کی ووٹ دے دی جو چناؤ ہار گیا اور ویرو دی بن گیا تو ان کے اوپر بے دخلی کے عادیس دے دیے جاتے ہیں کہ پنچائت لینڈ کے اوپر ہی ناجائز بیٹھے ہوئے ہیں میں ایسے دو ایک ادھان دوں گا آپ کو بیوانی کے جروائی گاؤں ہے کہ اس میں جانگڑا پریوار سکڑوں سال پہلے وہاں کے بسیا تھا اس نے گلتی سے دوسرے آدمی کی ووٹ دے دی اور وہ چناؤ ہار گیا تو اس کو بے دخلی کے عادیس دے دی اور اس کا گھر گرانے کے اوڈر دے دیے اور وہ آدمی سرم کے مارے آتم ہتیا کر گیا جو کبھی دو بار گاؤں کا سرپنچ رہا تھا خود ایسا ہی ادھان کلوسرا گاؤں ہے کرنال میں سولہ سو تھارہ اکڑ زمین پر دبنگوں نے کبضہ کر لیا شاملہ زمین کے اوپر وہاں پر دلیت پریواروں کے پریوار جو جتنے بھی پریوار ہیں پچھڑے پریوار ہیں پسووں کا گوبر ڈالنے کیلئے بھی زمین نہیں ہے ان کو اپنے پسو بیچنے پڑے وہ دودھ کا کام کرتے تھے وہ بے روزگار ہو گئے اسی طرح سے مہندرگڑ میں ایک کھٹیک سوات کا پریوار آ کے بسیا ان کو چمڑا اتارنے کا پسو اٹھانے کا کام دیا تھا اب مہندرگڑ سہر کا وقاس ہو گیا وہ زمین پرائیم لینڈ ہوگی کولیج کے سامنے آگی تو بھوم آفیوں نے آدیس کر دیا کہ یہ سرکاری زمین پر بیٹھے ہیں اور آدیس کروا دیا سرکار کے ان کو یہاں سے اٹھا جائے اب ہندوستان میں ان کے پاس کہیں ایک جگہ نہیں ہے وہ جا کے بسنگ کا تو مہدے یہ ایک ایسا وصح ہے اس کے کارنناتہ انتودے کا سپنا ساکار ہو رہا اور پی ایم اے وائی کا سپنا بھی ساکار نہیں ہو رہا کیونکہ جب ان کے گریبوں کے لیے جگہ مانگی جاتی ہے کہ ہم پران منتری آواز یوزنہ کے تہن بکان بنوائیں تو کہہ دیا جاتا ہے پنچائت کے پاس لینڈ نہیں ہے بہت ایک گمبیر مدہ ہے یہ پورے دیش کا مدہ ہے ہماریانہ کے ادھان دے رہا ہوں اور اس اور سرکار دیان دے اور گریبوں کو بچائیں اور بھومی وفیوں اور جو دبنگ بیٹھیں ان سے زمینوں کی مختی کروائی جائیں دنے والد